وہ چاند پہ چلے گئے ہیں ہم زمین میں نستے جا رہے ہیں ایک فلم دیکھی تھی انڈیا کی انہوں نے دیکھا ایک دن کا مکی منتری لوگ کے بعد تین تین چار چار کروڑ کی گاڑی آریکن وہ رو رہے ہیں سب سے پہلے فرس افعال پولیس ٹھیک کی جائے امران خان نے اچھا کام کیا تھا اس نے شلٹر ہوم بنائے تھے ہم نے انڈیا کے ساتھ کیا انڈیا کہاں اور ہم کہاں چلے گئے جو آج سے چالیس سال پیچھے لے جائیں تو انڈیا ہم سے غریب تھا انڈیا اور پاکستان اس کے دوستی کیوں نہیں ہو سکتی اور کیوں دوستی کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے اس کی دوستی ہونی تو چاہیے لیکن اس کی دوستی اس لیے نہیں ہو سکتی کہ وہ چاند پہ چلے گئے ہیں ہم زمین میں نستے جا رہے ہیں ہمارے حکمران جو ہیں وہ انڈیا کے حکمرانوں سے بھی امیر ہیں ہمارے حکمرانوں سے بھی امیر ہیں اور ہمارے حکمران جو ہیں وہ جب پیسہ آتا ہے تو بیٹھ لے کے چلے جاتے ہیں عوام دکھے کھا رہی ہے دنیا میں گھوم رہے ہیں ہم ہم ایسی ہیں جیسے گوہوں میں رہتے ہیں اب بھی چالیس سال پچاس سال ہو گئے ستر سال ہو گئے کبھی ہم کہتے ہیں جی نواز شیر کو وڑ دو وہ ایسے کر دے گا کبھی ہم کہتے ہیں زرداری کو وڑ دو ایسے کر دے گا کبھی ہم کہتے ہیں عمران خان آئے گا تو تیل کے کوئیں کھول دے گا یہ تو سب کام جو ہے یہ بیوروکریسی کا ہے اور آرمی کا ہے بیوروکریسی ٹھیک ہو جائے تو سب ٹھیک ہو جاتا ہے اگر بیوروکریسی نہیں ٹھیک ہے جدیشری نہیں ٹھیک بیوروکریسی نہیں ٹھیک اس وجہ سے ہمارے لیے پراپلم ہے ایک عام میٹر ریڈر جو ہے وہ کہتا ہے مجھے پانچذار رپیہ دو آپ کا ایک لاکھہ بل ہے تو میں آپ کا دسہار رپیہ آپ گورنمنٹ کو دو پانچہار مجھے دو پندرہہزار میں اپنا کام چلاؤ اب پاگل ہے کوئی لاکھ رپیہ گورنمنٹ کو دے وہ پندرہ ہزار رپیہ دے کہ اپنی جان چھڑھائے چوبیس گھنٹے ایسی چلا ہے انجوائے کرے اس کو کیا ضرورت ہے جب ہمارے حکمران ٹھیک ہو جائیں گے اب وہاں پہ ایک فلم دیکھی تھی انڈیا کی انہوں نے کہا ایک دن کا مکی منتری وہ ایک فارا پورا پاکستان اگر گورنمنٹ دکھا دے ان کو اور گورنمنٹ ایسی ہو جائیں تو میرا تو خیال ہے کہ ہم سب سے امیر قوم بن سکتے ہیں وہ چاند پہ چلے گئے ہیں ہم زمین میں دستے جا رہے ہیں اور یہ کہتا ہے جی حالات ٹھیک ہو جائیں گے ہم نے آئی ہم سے سودا کیا ہے وہ بڑی کچھ خبریاں دیکھیں بانٹی گئی مٹھائیاں بانٹی گئی لیکن دیکھو مٹھائیاں بانٹنے کے باوجود یہ نہیں کہ انہیں سوچا کہ اللہ سے جانگ کروا رہے ہیں ہم سے قرآن کہتا ہے کہ اللہ سے جانگ کرنی ہے جنہیں سود لینا ہے اور پورے پاکستان کے غریب امیر سب مندوں کو انہوں نے اللہ سے جانگ کروا دی اب جب اللہ سے جانگ کرو گے تو سکھ کہاں سے پاؤ گے دکے کھاؤ گے زلیل ہو گے خوار ہو گے پیسہ ہونے کے باوجود لوگوں کے پاس لوگ کے بعد تین تین چار چار کروڑ کی گاڑی ہے لیکن وہ رو رہے ہیں غریب آدمی ہیں وہ فروڈ بیچ رہے ہیں وہ رو رہے ہیں لیکن یہ پھر بھی بکے کے بکے ہیں سارے اس لیے ہمیں چاہیے قرآن پہ چلیں جب قرآن پہ چلیں گے حیاء ہوگی قرآن ہوگا سود سے نجات ہوگی سود کا پیسہ جس سے بھی آپ نے لینا عمران خان نے کہا جی میں نے سود کا پیسہ نہیں لینا اس نے بھی لے لیا اب وہ بھی اسی لین میں چلا گیا جہاں پہ سب محمود و آیاز تھے تو اس لیے بیٹا باز یہ ہے کہ یہ پاکستان سمر سکتا ہے مشکل نہیں ہے صرف اور صرف پولیس سب سے پہلے فرس افحال پولیس ٹھیک ہی جائے دوسر کے بعد میک میں ٹھیک ہی جائیں انہیں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا دفتروں میں بیٹھ کے میٹنگیں کرتے ہیں جی وہ جی ایٹی بن جاتی ہے پھر گھر سارے سو جاتے ہیں کسی کی بچی بے آپ روح ہو جاتی ہے کسی کے گھر میں تباہی پھر جاتی ہے کسی کو کہ جی ایٹی یہ ہے اس کے بعد چلو پھر سمجھ آتی ہے کو جی ایٹی کیا بنائی یہ جہواز شریف ہے ابھی اترہا ہے حکومت سے وہ بہر چلا گیا ہے بچے بھی بہر لے گیا اب وہ پھر عوام کہہ رہی ہے جی نواز شی کو وڈ دیں گا شیر ہے شیر ہے شیر خود پاکستان سارا گیدڑ بانے گے وہ ایک شیر انہوں نے رکھا ہوا ہے وہ سب کو گیدڑ بنا کے نا دس گیدڑ بھی اکٹھے ہو جائیں نا دس گیدڑ تو ایک شیر پہ باری ہوتے ہیں دس گیدڑ کٹھے ہو جائیں نا تو ایک شیر پہ باری ہوتے ہیں دس بندے اکٹھے ہو جائیں نا تو یہ ایک شیر کو بھی کھا جائیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ خدا سے دریں اور دین پہ جلیں قرآن پر جلیں گے دوستہ قرآن پر نہیں جلنا تو چلتے رہے ہیں جیسے چال رہی ہے دنیا یہ انٹرویو بھی ہو رہے ہیں معاملات بھی ہو رہے ہیں سوشل میڈیا چال رہے ہیں میڈیا چال رہے ہیں پتہ نہیں کیا کیا ایکٹیویڈی چال رہے ہیں اثر کوئی نہیں کیوں نہیں ہے قرآن سے دور ہے مولوی تقریر کرتا ہے اس کی تقریر سننے کوئی نہیں آتا خطوے کے ٹائم پر لوگ آتے ہیں جمعے پر کیوں آتے ہیں کہ مولوی خود کرپت ہوتا ہے جب مولوی کرپت جوڈیشری کرپت عوام کرپ پولس کرپ سب کرپ 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 اور کرپشن ہی کرپشن یہ ملگے کی وجہ سے ٹھیک رویدہ صدارتی نظام آئے ایک بندہ آئے وہ کہے جو حکم کار دیا یہ رکشے والے موٹسیکل والے گاڑی والے دا سزار چلان کریں ہاں فیق بنے گا ایک مرضبہ بھی نہیں وہ توڑے گا سیونٹی سیکس یرز ہو گیا وہ اس لیے ہے کہ ان کا حکمران اماندار ہے ان کا حکمران چائے بیچنے والا تھا لیکن اس نے چائے سے سیکھ کے اس نے ملک کو پکڑا انہیں ایک کتلی لگ کے چائے بنانے شروع کی وہ آج بھی کتلی لے کے اندیا میں سب کو دے رہا ہے کتلیاں دیتا ہے باشرون دیتا ہے سب کوئی دا نیچلے طبقے کو ٹھیک کرتا ہے عمران خان نے اچھا کام کیا تھا اس نے شیلٹر ہوں بنائے تھے غریبوں کو اچھا کیا تھا لیکن وہ ہی بات آگی وہ گیا پیچھے سے آج چیز وہ ہی ختم ہوگی لوگوں کو پتہ ہے حکمرانوں کو پتہ ہے یہ غلام رہیں گے تو یہ ہمارے رہیں گے یہ اگر ایک بچہ گاؤں میں پڑتا ہے نا تو وہ جج بان جاتا ہے تو وہ اس پورے گاؤں کا وہ چودری بان جاتا ہے حالانکہ ہوتا ہے وہ غریب کا ہارے کا بچہ ہے لیکن چودریوں کا نہیں وہ چودری بھی اس سے منتیں کرتے ہیں یا تو میرا کام کر دے کام کر دے یہ ہماری حقات ہے ہم اس لئے نہیں ترقی کرتے کہ ان کے حکمران سچے اور اماندار ہیں انڈیا کے انہوں نے ایک ہی کام پہ انہوں نے ہمیں ڈالا ہوا ہے کشمیر 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 کو کچھ بھی نہیں ہوا ہم خود نے مل کے کشمیر کو برباد کیا جو مرواتے ہیں ہم خود ہم بیان دیتے ہیں وہ عملہ کرتے ہیں سکون کی زندگی تھی بڑا بزنرز تھا بڑا سکون تھا ڈسپلن تازہ کوئی تھا ختم ہو گیا پھر آگیا مشرف اس نے حکومت کی بڑا سکون تھا لوگ سکون میں تھے کوئی قرض نہیں تھا کوئی مشکل نہیں تھی کوئی پریشانی نہیں یہ جب بھی سیاست دہان آتے ہیں یہ مل بیٹھ کھاتے ہیں یہ سب ایک ہی کٹے چٹے کے سارے ہیں برتن یہ وہی برتن نکالو کانچ کے نکالو اس کا سٹیل کے نکالو کھاتے یہ ایک ہی جگہ پہی ہیں تھالی میں باہر نکلیں گے تو گاڑیاں نکالیں گے بھلانا ہے اندر بیڑے کہتا ہے دیکھا ہے میں نے عوام کو بے حقوب بنا کے آئے ہوں دیکھا ہے میری تقریر آج دیکھئے کیسی لگی ہے مریم کہتا ہے میری تقریر دیکھو امران کہتا ہے میری تقریر سب گئی لیکن آرمی ہزدہ بیسٹ اگر آرمی بھی سیدھی چلے تو جب سیاست آتی ہے تو ایک سو ایک مہکمہ کھاتا ہے وہ ایک مہکمہ کھا لینا وہ برداشت ہے یہ ایک سو ایک تو ننہ کھائے یہ تو سارے مل کے کھا رہے ہیں سیر یہ بتائیں کہ اگر انڈیا اور پاکستان کی تجارت کھلوا دی جائے کیونکہ جس طرح پاکستان کے حالات جا رہے ہیں تجارت کا سلسل اگر کھول جائے تو کیا پاکستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں ہاں تجارت کا تو یہ حساب ہے کہ عمران خان آیا اس نے جنابہ ایمپورٹ ایکسپورٹ کھول دی اور لوگوں نے کروڑوں اور روپیہ کمائیا دکان میں بزنس میں ہوں میں ہم خوشحال ہو گئے یہ اس نواز شریف سے آئے انہوں نے ایمپورٹ باندھ کر دی چار کروڑ کا تو میری نقصان ہو گیا باقی لوگوں کو میں کیا کہوں جب جس کا تین چار کروڑ ساری پونجی اجڑ گئی تو وہ موٹر سیکر پر آ گیا گاڑیوں پہ تھا آج بائک پہ ہوں اس لئے بائک پہ ہوں کہ ان کی پالیسی آگل ہیں یہی تو میں کہتا ہوں آرمی آجے اکیلا بندہ ہوگا سارے ملک کو چلائے گا یا صدارتی نظام لے آئیں یا آرمی آجے دو ہی آپشن ہیں اس میں بچانے کے اور جو آئے بھی نا وہ آئے جس کو پتا ہوگا کہ میں نے ایک دن مر جانا ہے اور میری رات جو ہے قبر میں کب ہے یہ مجھے نہیں پتا کسی وقت بھی میں اللہ مجھے بلا سکتا ہے اس لئے اس ڈر میں ہی وہ سال دو سال دس سال بیس سال نکال جائے نا اس ڈر میں ہی کہ اللہ نے مجھے لے جانا ہے ایک دن تو اس نے میرے سے حساب لینا ہے میرا خیال ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوگا یا آرمی آجے یا صدارتی نظام آجے دو ہی چیزیں انسان کو بچا سکتی ہیں یا صدارتی نظام ملک کو بچا سکتا ہے انڈیا کے ساتھ تجارت آپ لوگوں نے کیا کرنی ہے آپ اپنے علاقے میں آپ سبزی والے کے ساتھ تجارت نہیں کر سکتے ہم نے انڈیا کے ساتھ کہا انڈیا کہاں اور ہم کہاں چلے گے انڈیا جے آج سے چالیس سال پیچھے لے جائیں تو انڈیا ہم سے غریب تھا آج چالیس سال بعد دیکھیں تو بنگلہ دیش ہم سے امیر ہے افغانستان جس میں ساری انڈی کی جانگل اڑی کو وہ امیر ہے انڈیا ہم سے امیر ہے ہم احبیت سی انڈیا ہم مارے ساتھ ہے انڈیا کو ہم مار دیں گے انڈیا کو وہ کر دیں گے ایٹم بامر ہم نے کھانا نہیں ہے انڈیا ہم انڈیا کو نہیں مار سکتے یہ چھوٹ ہے چھوٹ بولنا چھوڑ لیں سچ بولیں اور انڈیا کے ساتھ معاشی طور پر جانگ کریں محشت کو بڑھائیں امپورٹ ایکسپورٹ کھولیں دنیا کاروبار کرے گی کیسا آئے گا خود بخود سیدہ ہو جائے گا اب اعتماد ہی نہیں ہے کسی کو ایک آتا ہے ایک جار ہے اسے دوستی ہو ہی نہیں سکتی وہ ہمیں سمجھتا ہے ملازم اپنا وہ سمجھتا ہے یہ تو غریب ملک ہے یہ تو خود ہی مار رہے ہیں ہمیں اجھے کیا مارنے کی ضرورت ہے آپ کو مارتا ہے کہ انڈیا کبھی سنیا انڈیا نے بام بام مار دیئے کچھ کا اس کو پتا چاہل گیا کہ یہ لوگ خود ہی مرنے والے ہیں یہ خود ہی مار جاتے ہیں ان کو ہم نے کیا مار رہا ہے مسلمانوں میں غدار ہی اتنا ہے خود مسلمان غدار پھر کہتے ہیں اللہ ماری مدد کری ہم جیل سے چھوٹ گیا اللہ نے ماری مدد کی ہم باہر چلے گئے اللہ نے ماری مدد اللہ نے مدد نہیں کی اللہ نے سزا دی تم لوگوں کو کہ مسلمان بنو انڈیا سے جانگل لڑنا یا اسے دوستی کرنا کیا وہ دوستی تیسی ہے جیسے مالک اور ملازم کی دوستی ہو گئی ہمارا پاکستان اس نیش پر چلا گیا خدا کے لئے آرمی چیخ کو بھی کہتا ہوں تم حکومت سمبھال لو نہیں تو پھر صدارتی نظام بنا دو اس ملک کو بچھا لو خود بھی بجھو اپنے ملک کو بچھا لو نہیں تو مرنا آپ نے بھی ہے قبر میں جانا ہی جانا ہے یہ تو لکھی پڑی بات ہے ایمان اور قرآن کہتا ہے قرآن اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تجھے لے جانا ہے جب تم جائے گا قبر میں تو سوچ لینا کیا کیا کچھ کرنا پڑے گا کیا احساب دینے پڑیں گے شکریہ انکل آئیے ناظرین مزید لوگوں سے ان کی رائے جانتے ہیں